اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتا بلوش طلبہ کی بازیابی کے لیے وفاقی حکومت کو 13 فروری کی ڈیڈ لائن دے دی جسٹس محسن اختر قیانی نے بلوش لاپتا طلبہ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے وفاق سے تمام بلوش لاپتا افراد کے گھروں کو پہنچنے کی حتمی ریپورٹ بھی طلب کر لی حریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے لاپتا بلوش طلبہ کی بازیابی کی تاریخ میں 13 فروری تک توسی کر دی عدالت فی الحال وزیر آزم وزیر داخلہ اور دفاعی سیکریٹریز اور سیکیورٹی ادارے سے حلف کے بیانات کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے اگر لاپتا افراد بازیاب نہ ہوئے تو حلف پر بیانات طلب کیا جائیں گے اور قانونی کارروائی شروع کی جائے گی اٹارنی جنرل نے جبری گمشدگیوں میں لاپتا ہونے والے بلوش طلبہ کی فہرست جمع کرا دی عدالت کو بتایا گیا کہ بارہ بلوش لاپتا طلبہ کے کیسز حل نہیں ہو سکے ہیں وفاقی حکومت نے عدالت کو یقین دلایا کہ مستقبل میں کسی بھی شخص کو اغوا یا جبری طور پر لاپتا نہیں کیا جائے گا اے جی نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ تمام لاپتا افراد کو ہر قیمت پر بازیاب کرایا جائے گا لبکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوش افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا